السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہی آپ تمامی حضرات کھیلے سی ہوں گی میرے پیاری محترم عزیز دوستو سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ تمامی حضرات مفتی صاحب کے لئے دعا کر رکھے ہیں بلکل ٹھیک کسی طرح سے آپ دعا کرتے رہیں الحمدللہ یہ دعاوں کا اثر ہے جو میرے پیارے دوستو مفتی سلمان عزہری صاحب مشکلوں سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو مشکلیں ابھی تھوڑی بوڑی بچی ہیں انشاءاللہ تبار گتالا وہ بھی بہت جلد ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی میرے پیاری دوستو کافی دنوں کے بعد میں مفتی صاحب کے حوالے سے آپگیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں میرے پیاری دوستو میں ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیا کریں میرے پیارے بھائی مجبوراً مجھے اس ویڈیو کو بنانا پڑ رہا ہے کافی لوگوں نے وارش اپ پہ میسیج کر دیا جس کی بنا پر میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا ہے بہرحال آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ابھیٹ اور آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں میرے پیارے دوستو ایک گروپ ہے مکتی سلمان ازہری صاحب کا جو ان کے چاہنے والے ان کی جو کمیٹی ہے وہی لوگ جو ہے اس گروپ کو ہینڈل کرتے ہیں گروپ کا نام ہے تحفظ نامو سے رسالت میرے پیارے دوستو اس کے اوپر جو ہے ایک میسیج کی جاتا ہے کہ بیس فروری کو مراسا کی کورٹ میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے قیس کی سنوائی جس طرح ہوئی اس کو دیکھ کر امید ہے کہ کل بائیس فروری کو کورٹ ان کی زمانت کا حکم سنا دے ضرور یہ سب ہماری اور ہمارے بزرگوں کی دعاوں کا اثر ہے اس کے بعد میرے پیرے بھائی یہ بھی لکھ جاتا ہے کہ اس میسیج کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کیونکہ شچل میڈیا پر لوگ پراترہ کی جو ہے خبریں بتا رہے ہیں اس کے بعد میں ابھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو سنوانے والا ہوں جو میرے پیرے بھائی بہترین ہے اور پوری سچائے اس میں بیان کی گئی ہے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر کے جائیں میرے پیرے بھائی اس میسیج میں یہ بھی لکھا گیا ہے یعنی یہ بیس فروری کا میسیج ہے اور بتایا ہے کہ کل شام تک مفتی صاحب کی رہائی ہو جائے گی زمانت مل جائے گی لیکن ابھی تک اس کے مطالب کوئی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ شام تو ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کے حوالے سے کوئی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی ہے اب بتائی جا رہا ہے کہ بائیس فروری یعنی کل جو ہے مفتی صاحب کی سنوائی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ زمانت مل جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو میرے بھائی ویڈیو مکمل ضرور واش کر لیا کریں آدھی آدھوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں آتی خبر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بعد آپ آل فال جو ہے کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس مکمل ویڈیو کو تاکہ آپ تمامیں حضرات جو ہے پوری مکمل جانکاری حاصل کر سکیں دلیتوں کا اپمان کرنے کا بھی جرم جو ہے ان کے اوپر لگائے گیا ہے ان کے اوپر اس سے ریلیٹڈ بھی آئی پی سی لگائے گئے ہیں اس پورے پرکرن میں اگر آپ دیکھیں گے تو جس جگہ یہ پروگرام ہوا اس پروگرام کے جو آیوجک تھے جن کا نام عشاق تھا انہیں عدالت نے بیل دے دی ہے لیکن مفتی سلمان ازہری کو اس پورے پرکرن میں بیل نہیں ملی آج اس پورے معاملے میں جہاں تک ہمیں جانکاری پرابت ہو رہی ہے مفتی سلمان ازہری کے وکیل نے اور جو گورمنٹ آف گجرات کے جو وکیل ہیں ان لوگوں کے بیچ میں خوب بحث ہوئی عدالت کے جج صاحب نے اس پورے معاملات کو دیکھا سمجھا جانا اور اس کے بعد فیصلے کو ریزرگ رکھ لیا ہے یعنی کہ اب نیکسٹ ہیئرنگ ڈیٹ دی گئی ہے سوشل میڈیا پر دو طرح کی بات ہے خوب ساجہ کی جا رہی ہے ایک صاحب ہے وہ شاید کوئی مولانا ہے یا مجھے معلوم نہیں لیکن ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 23 تاریخ کو مفتی سلمان ازہری صاحب کو بیل ملنے کی چانسز ہے یعنی کہ 23 تاریخ کو اب اگلی سنوائی ہے حالانکہ یہ سچ نہیں ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ سچ نہیں ہے کیونکہ میں نے مفتی سلمان ازہری کے اوپر ہوئے کیس نمبر کو نکالا اور اسے میں نے مڈاسا کی ارولی ڈسٹرک کا جو کہا سکتا ہے کہ اپنا اوفیسیل ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے اس پورے کیس کے بارے میں جانکاری اکترت کرنے کی کوشش کی ایف آئر نمبر کے مطابق اس پورے معاملے کے بارے میں جب ہم نے جانچ پرطال کی ہم نے اس کے بارے میں جانکاری اکترت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم چلا کہ مفتی سلمان ازہری کو لے کر کے اگلی سنوائی 22 تاریخ کو ہے 23 تاریخ کو اس پر سنوائی نہیں ہونی ہے یعنی کہ next hearing date جو ہے وہ 22 تاریخ کا ہے تو یقیناً اب 22 فروری کو اس پورے معاملے پر اگلی سنوائی ہونی ہے سوال لوگوں کا یہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کو لگاتار جو ہے وہ کوٹ کے چکر کاتنے پر رہے ہیں کیا ان کے خلاف ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی ساجش رچی جا رہی ہے کیا مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر کے کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ نیائیالے پہ سرکاری لوگوں پر پریشر بنا رہے ہیں یہ تمام چیزیں لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے لیکن خیر معاملہ نیائیالے میں ہے تو نیائیالے کیا کچھ فیصلہ سناتی ہے ہم اس کے آدھار پر آپ کو جانکاری دے رہے ہیں اس پورے معاملے میں ہم نے جو اس پورے پرکرن کو دیکھا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا فل پروف کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں ٹویٹر پر ہندوستانی میڈیا کو فولو کر سکتے ہیں یہاں تمام جانکاری سب سے پہلے دی جاتی ہے آپ ہندوستانی میڈیا سرچ کریں گے وہاں بلو ٹک کے ساتھ آپ کو ہمارا ویب سائٹ ہمارا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ دیکھ جائے گا خیر یہ دیکھئے مفتی صاحب کے موڈاسا کیس کا فیصلہ اب 22 2024 کو آئے گا کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 23 تاریخ کو آئے گا جو کہ غلط انفورمیشن ہے آج موڈاسا شیشن کوٹ میں مفتی صلیمان ازہری صاحب کے کیس کی سنوائی تھی اس میں دون ہوئی پکچ کے وکیلوں کی دلیل سننے کے بعد موڈاسا کوٹ نے فیصلہ سرکچت رکھا ہے کوٹ اب گروہار کے دن اپنا فیصلہ سنائے گی کچھ لوگ فرائیڈے کہہ رہے ہیں جس کو لے کر کے مجھے تو جانکاری نہیں ہے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ غلط جانکاری ہے اب آئیے اس کا کیا پروف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے ہم نے زلا کا جو کوٹ زلا کوٹ کا جو ویب سائٹ ہے ہم نے اسے دیکھا وہاں ہم نے دیکھا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی محمد سلمان ازہری صاحب محمد حسن رزوی صاحب ان کے والی صاحب کا نام ہے ان کے اوپر کیس ہے ان کا جو نام ہے سلمان احمد بھی نام ہے ان کا also non-ass کر کے مفتی سلمان ازہری صاحب اسے نام جاتے ہیں the state of gujarat state of gujarat کے جو advocate ہیں وہ اور dk وغیلہ police inspector respondent and advocate ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں 439 under section کے تحت ipc کی دھارہ 153A 295A 298 5051B 5052 114 188 کے ساتھ schedule cast and schedule tribe جو prevention of pro cities act 1989 299 ہے اس کے تحت اور under section 31U 325A کے تحت جو ہے ان کے اوپر ماملہ درج کیے گئے اس پورے ماملے میں ہم نے آگے جانکاری قدرت کرنے کی کوشش کی مفتی سلمان ازہری صاحب کا fiat number اور یہاں ساری چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے ماملے پر case history ہم نے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں معلوم چلا registration یہ ہے additional district and session جی 20 2024 کو business on date hearing date 22 2024 ہے 22 2024 کو اگلی سنوائی ہونی ہے purpose of hearing کیا ہے order یعنی کیا کچھ order دیا جائے گا یہ آپ 22 تاریخ کو فیصلہ آنے والا ہے تو 23 تاریخ والی جو بات ہے وہ یقینا غلط ہے کیونکہ website پر آپ دیکھ سکتے ہیں 22 2024 جانکاری دی گئی ہے 22 تاریخ کو سنوائی ہونی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں registration date 17 2024 یہاں first hearing date peace فربڑی کو تھی جو پہلی hearing تھی 22 فربڑی 2024 کو next hearing ہے اور case status pending stage of case order یہاں پر ملنا ہے تو یہ پورا ماملہ ہے اب اس پورے ماملے پر ہم نے آپ سارے proofs کے ساتھ خبر بتا دی ہے اب آپ تمام لوگوں کا اس پورے ماملے پر کیا کچھ سوچنا ہے اپنی رائی کومن سیکشن میں ضرور دی جی گا ہم نے آپ کو تمام جو جانکاری دی ہے وہ یقینا صحیح ہے اور صحیح اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کو لے کر کے تمام پر پر پہلے کر لیے ہے اور اس کے آدھار پر ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ ترہ ترہ کی بات یں کے اندر کافی الگ الگ میسیجز آئے جن میں ایک لوگوں کے اندر یہ باتیں سامنے آئی کہ کیا مفتی سلمان ازہری کے ساتھ پولیس ٹورچر کر رہی ہے دوسرا یہ کہ مفتی سلمان ازہری صاحب بیمار چل رہے ہیں تیسرا یہ کہ کیا مفتی سلمان ازہری صاحب منٹلی کافی پریشان چل رہے ہیں یہ دو تین وجہ ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ لوگوں کے ذہن میں جو آ رہی ہے وہ یہ کہ کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ پولیس پرشاسن کے لوگوں نے کہیں کچھ غلط تو نہیں کیا یہ تمام چیزیں جو